اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر فری لائف تو آج کیا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ ہمارا سانس کیوں بولتا ہے ایک دو سوال بھی مجھے ملے تھے کمنٹ سیکشن میں کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی پریز کیا کریں اس کا علاج کیا کریں تو اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور ویڈیو کو بیچ میں نہ چھوڑا کریں میں اکثر غور کرتا ہوں اپنے ویڈیو کے انیلیٹکس پہ کہ آپ ویڈیو کو دو تین منٹ دیکھنے کے بعد سکپ کر جاتے ہیں جو کام کی انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے اگر آپ دو تین منٹ کے بعد شروع کریں گے تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر دو تین منٹ کے پہلے آپ بند کر دیں گے تو آپ کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ویڈیو کا کیونکہ اس سے پہلے انٹرودکشن ہوتا ہے جو بھی میں کسی بیماری کے بارے میں بات کرتا ہوں یا آپ کی کسی سکم کی پرابلم کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہوں دو تین منٹ میں تو اس چیز کی ہم انفرمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایکچلی یہ پرابلم کیا ہے اور اس کا سلیوشن کیا ہے تو اگر آپ دو تین منٹ پرابلم سننے کے بعد ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جس طرح سے میں ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو ابھی ایک منٹ تو گزر گیا تو ایک منٹ اور گزرے گا تو اس میں میں آپ کو سلیوشن کیا بتاؤں گا دس منٹ کی ویڈیو ہوگی یا آٹھ منٹ کی ہوگی تو اس میں پوری طرح سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی پرہیز کیا ہے اس کا علاج کیا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں بیچ میں نہ چھوڑا کریں تو سب سے پہلے جو وجہ آتی ہے سانس پھولنے کی وہ یہ آتی ہے کہ آپ کی کچھ ایسی چیزیں ڈائیٹ میں شامل ہوتی ہیں جو آپ کے پھیپڑوں کو کنزور کر رہی ہوتی ہیں مطلب کہ آپ کے لنگز کو ویک کر رہی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی میں سمپلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں دیکھنی تو ان میں تین چیزیں جو سرے فیریست آتی ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے زیادہ لمبی چھوڑی فیریست نہیں بنائیں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے چائے دوسرے نمبر پہ سگرٹ سگرٹ کو بھی ہم پہلے نمبر پہ ٹک سکتے ہیں لیکن سگرٹ فی میلز میں زیادہ تر نہیں پائی جاتی زیادہ تر میلز ہوتے ہیں جو سگرٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن جو سانس پھولنے کی پرابلم ہے وہ فی میلز میں میل کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے تو اس لئے میں سرے فیریست سب سے پہلے چائے کر رکھوں گا اور اس کے بعد یہ دو چیزوں کے بعد تیسر نمبر پہ آ جاتی ہے کولڈ رنگز اب کولڈ رنگز میں جو سوٹا ہے وہ تو شامل ہے لیکن کولڈ رنگز کا مطلب ہم لیں گے تھنڈا پانی بھی تھنڈے پانی سے بھی ہمارے جو لنگز ہیں وہ ویک ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہیں تازہ پانی پینگے تو آپ کے لنگز میں زیادہ پاور آئے گی ان سب کے علاوہ بھی کافی ساری ایسے چیزیں ہیں جن میں چاول شامل ہے مالٹا شامل ہے جو آپ کی امیونٹی کو لو کرتے ہیں اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ مالٹا تو امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے تو میں نے مالٹے کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ایک پہلے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہوگا آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ویڈیو میں کلیر لی بتایا تھا کہ مالٹے کی اگر آپ ڈوز کا خیال رکھیں تب ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ اس کی ڈوز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو ڈیفنیٹلی اس کے نقصان ہوگی اور اس کا سب سے جو پہلا نقصان ہے وہ ہے آپ کی امیونٹی لو ہونے کا امیونٹی لو ہوگی تو آپ کی بوڈی کا کوئی بھی فنکشن ٹھیک سے کام کرنے والا نہیں ہے تو اسی لیے میں اس کو اس فیرست میں شامل کر رہا ہوں کہ مالٹا اور چاول چاول بھی بسیکلی آپ کی صحت کے لیے نقصاندہ ثابت نہیں ہوتے لیکن اگر ہم چاول کو استعمال کریں چاول کے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا میں ان کی گرنٹی نہیں دے سکتا چاول کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں بریانی مسالہ اور اس طرح سے کافی سارے مسالے ہوتے ہیں میں ان کا نام تو نہیں بتا سکتا ہر چیز کا تو گھر کے جو مسالے ہوتے ہیں جو سبز مسالہ جاتھ ہم اس میں ڈالتے ہیں جس میں ہری مرچ ہے دنیا ہے پودینہ ہے کافی سارے چیزیں بریانی میں لوگ تو ڈالتے ہیں اس میں تیز پتہ بھی آ جاتا ہے کالی مرچ بھی آ جاتی ہے اور دار چینی وغیرہ کافی ساری مطلب جو لیڈیز ہیں ان کو تو سمجھ آگی ہوگی اور جو جنٹس ہیں ان کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے ان چیزوں کو تو بس آپ یہ سمجھیں کہ بریانی کے ساتھ اگر ہمیں ملتے ہیں تو کافی سارے مسالے ملتے ہیں اور ان میں ایک چیز ہم ڈالتے ہیں جو ہیں چاول تو چاول کا نقصان نہیں ہے نقصان ان مسالجات کا ہے جو ہم اس کے ساتھ استعمال کر جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے جو لنگز ہیں وہ ویگ ہونے سٹارٹ ہوتے ہیں ہماری امیونٹی لیول جو ہے وہ ویگ ہوگی تو ہمارے لنگز بیسیکلی ویگ ہونے سٹارٹ ہوتے ہیں ان سب کے علاوہ بھی ایک پرابلم آتی ہے کہ ہم زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری ڈائٹ کے بعد پہلے نمبر پہ ہم ڈائٹ رکھیں گے دوسرے نمبر پہ ہم رکھیں گے اپنی گلتیوں کو ہم جو ایکسرسائز نہیں کرتے ہم اپنے لنگز کو بلکل بھی ٹرین نہیں کرتے اور ہمارے لنگز میں اتنی زیادہ سٹیچنگ ہو کہ ہماری سانس اس میں جب بھر جائے تو لنگز ہمارے اس کو کور کر سکیں اس کو زیادہ دیر روک سکیں جتنی زیادہ ہمارے لنگز میں پاور ہوگی اتنی ہی زیادہ دیر تک ہم سانس کو روک سکیں گے اتنا ہی ہمارا سانس کا سٹیمنا وہ ہے بڑھتا جائے گا تو یہاں پہ سب سے جو پہلی چیز ہے ہم تین چیزوں کو سکپ کریں گے سگرٹ چائے اور کولرنگز کو کولرنگز میں ہم تھنڈے پانی کو بھی سکپ کریں گے اگر آپ کو زیادہ یہ پرولم آ رہی ہے تو اگر تھوڑی بھی ہے تو کوشش کریں کہ ابھی اس کو کور کریں زیادہ پرولم آئے گی تو بعد میں پھر میڈکیشن کروانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے اب اس کے بعد جو ایکسرسائز کی بات ہے آپ نے رننگ تھوڑی سی سٹارٹ کرنی ہے اب لوگوں کو جن کو یہ پرولم آ رہی ہوتی ہے وہ رننگ کے تو قریب بھی نہیں جاتے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ جو سانس پھولنے کی پرولم ہے بعض اوقات لوگوں کے اس حصے پہ تھوڑی سی پین بھی محسوس ہوتی ہے جب سانس پھولتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لنگز میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کی سانس کو سما سکے اور اس کو آپ کو ایک پورا جو سٹیمنا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر سکیں تو آپ کے لنگز میں وہ پاور بسیکل ہی ہے نہیں تو آپ نے وہ پاور اس کو کس طرح سے دینی ہے ہم کسی بھی چیز کو جب سٹرونگ کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے ڈائٹ اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ایکسرسائز تو ہم ڈائٹ کو بھی ٹھیک کریں گی ہم یہ تین چیزوں کو سکپ کریں گے اور ایکسرسائز ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی بہت رننگ سٹارٹ کرنی ہے پانچ سے دس منٹ تک آپ رننگ دیلی کریں ٹائم کی کوئی ہمیں لیمٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ صبح کرنے ہیں رات کو کرنے ہیں جب آپ کا ٹائم لگے آپ کا بیزی شیڈول ہے آپ آفیس جاتے ہیں رات کو ٹائم لگتا ہے دن کو لگتا ہے صبح آپ کا فجر کی نماز کے بعد ٹائم لگتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے لوگ جو آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ہی صرف مورننگ واق کر سکتے ہیں وہ صرف مورننگ واق ہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا صبح صبح ٹائم نہیں لگتا تو آپ سب کچھ چھوڑ دیں باقی سارا دن تو آپ اگر کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ فالت ہوئے ایسا نہیں ہے ایکسرسائز جب بھی آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو پورے پورے فائدے ملتے ہیں اگر ہم صبح صبح ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کا سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے محول میں ہمارے ایٹموسفر میں ہمیں گرد نہیں ملتی کیونکہ صبح صبح نمی ہوتی ہے تو گرد جو ہے وہ زمین پہ بالکل بیٹھی ہوتی ہے ہماری سانس جو ہے وہ کلیرلی ہمارے اندر لنگز تک جائے گی وہ ہمیں ایک بینیفٹ ملے گا اگر ہم رات کو جائیں گے یا شام کو جائیں گے تو گرد سب سے زیادہ ہمیں شام کو یا رات کو ملتی ہے کیونکہ سارے دن کی ٹریفک کے بعد گرد ہوا میں پوری طرح سے پھیل چکی ہوتی ہے اور رات کی نمی کے بعد وہ گرد زمین پہ بیٹھ جاتی ہے اس لیے مارننگ واگ کو تھوڑا سا زیادہ بینیفیشل ثابت کیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ جو یہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر صبح صبح ٹائم نہیں ہے تو ہم مارننگ واگ کے علاوہ تو سارے دن ایکسرسائز کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کبھی بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں بس اس میں آپ نے یہ ایک احتیاط ضرور کرنی ہے کہ ماسک کا استعمال کر لیں چہریک اوپر ماسک ڈال لیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ماحول ہے کوئی ایسی کھیتی ہے آپ کے پاس جہاں پہ ایک گرد وغیرہ نہیں ہے کوئی پارک وغیرہ ہے تو بہت اچھی بات ہے رات ہے دن ہے جب آپ کا دل کرے آپ واگ بھی کر سکتے ہیں رننگ بھی کر سکتے ہیں اگر ہو سکے تو تھوڑے بہت پوش اپ بھی کر لیں پوش اپ سے جی ہو جائے گا کہ آپ کی پوری بوڈری تھوڑی سی ٹرین ہو جاتی ہے اور میں نے اپنی کئی ساری ویڈیو میں پہلے بھی بتایا کہ پوش اپ کے کافی سارے فائدے ہیں آپ کے سر سے لے کے آپ کے پاؤں تک آپ کا ایک ایک مسئل جو ہے وہ ٹرین ہو جاتا ہے اور آپ کے لنگز تو بیسیکلی اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹرین ہو جاتے ہیں پندرہ دن کی ٹریننگ کے بعد آپ ٹرائی کریں گے تو آپ سانس کو ایک منٹ تک روک سکیں گے اتنا آپ کے لنگز میں پاور آ جائے گی ایک منٹ تک آپ اپنی سانس کو ایزیلی روک سکیں گے آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی کوئی بھی دکت نہیں آئے گی تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو جو چھوڑنے والی بتا دیں ان کو سکپ کر دیں اور ان پندرہ دنوں میں آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو بلکل سکپ کریں بلکل چھوڑ دیں یہ چیزیں آپ استعمال نہ کریں تب ہی آپ کو اچھے رزنٹ ملیں گے اگر آپ چائے کا زیادہ استعمال کریں گے تو بھی آپ کی ایمیونٹی لیول لو ہوگا اور آپ کے لنگز جو ہیں وہ پاور میں نہیں آ سکتے آپ کے لنگز ویک ہوتے جائیں گے دن با دن اور آپ غور کریں کہ جو لوگ زیادہ چائے پیتے ہیں وہ تھوڑی سی سی ڈی ایم رچڑیں گے تو وہ بات کرنے سے بھی جاتے ہیں ان سے بات بھی نہیں کی جاتی اتنی زیادہ پرابلم آتی ہے سانس کی اور آہستہ آہستہ وہ لوگ دمے کے شکار ہو جاتے ہیں اور ٹی بی کی پرابلم بھی بعض اوقات ایسے لوگوں کو زیادہ آتی ہے جو سگرٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں ایک دو چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں جو لوگ زیادہ گرد میں رہتے ہیں ان کو بھی ٹی بی کی پرابلم آتی ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لنگز کو صاف ہوا نہیں دے پاتے ہم اس کو اچھے طریقے سے ٹرین بھی نہیں کرتے اور صاف ہوا بھی نہیں دیتے تو اس وجہ سے وہ زیادہ بھی کو جاتے ہیں جس کے وجہ سے میں ٹی بی کی کل کو پرابلم آ جاتی ہے لیکن وہ ایک میڈیکل ایشو ہے تو میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا میں جتنا جانتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور میری جو فیلٹ ہے میں نے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا کہ آپ نے یہ تین جی دن چھوڑنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے اور پندرہ دن کے بعد آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ میں آپ کو کوئی ہوم ریمڈی وغیرہ نہیں بتانے والا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ فلان کابا پیئیں فلان چیز کھائیں یہ کریں وہ کریں اور آپ کی ڈائیٹ جو ہے ویسی کے ویسی رہے تو کوئی ریزلٹ آپ کو نہیں ملنے والا تو سب سے جو اچھی بات ہے وہ ہے آپ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد آپ اپنے ایکسرسائز کو ساتھ ساتھ ریگلر چلائیں اور ایک اور چیز ایکسرسائز کو کبھی بھی لمبے ارسل تک چھوڑا نہ کریں کوشش کیا کریں کہ اگر ایک مہنہ آپ نے کسی طرح کی بھی ایکسرسائز یا کسی طرح کی بھی گیم آپ نے نہیں کی تو کوشش کریں کہ اب اس کو سٹارٹ کریں اور گیم کو ریگلر ایک مہنہ تو لازمی چلائیں اس کے بعد ایک مہنہ نہ بھی کریں تو خیر ہے گزارہ ہو جائے گا لیکن لمبے سے تک صرف بیٹھنے کا کام نہ کیا کریں ایکسرسائز کو ساتھ ساتھ ریگلر چلائے کریں اور میں ایک پش اپ چیلنج بھی لے گیا ہوں گا آپ کے لیے تو اگر آپ پارٹسپیٹ کرنا چاہیں گے تو ڈیفنیٹلی میں آپ کو اس کا لنک وغیرہ دوں گا اور میں طریقہ کار آپ کو بتا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ ایک ویڈیو پیش کروں گا آپ کے ساتھ تو کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے ویڈیو سے تو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں کیا انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کریں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو انسٹاگرام پہ میں آپ کو لازمی اس کا ریپلائی دے دیتا ہوں کمنٹ سیکشن میں اکثر کمنٹس مجھے دیر سے ملتی ہیں تو معذرت اگر آپ کے کمنٹ کا آپ کو ریپلائی نہیں مل رہا تو کمنٹ مجھے ملتی نہیں ہے تو اس لئے جواب بھی نہیں دے پاتا تو اللہ حافظ